وفات کے بعد اللہ ان کو بکشے لیکن پچھلے دو سال سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے میں نے شاید پہلی دفعہ اپنی قوم کو پہچانا خان صاحب کو اللہ بہت لمبی زندگی دی اور ان کو خیریت سے واپس لے کے آئے وہ اکثر پاکستانی قوم کی ریزلینس کی بات کرتے تھے لیکن کیونکہ ہم ای تنک وہ جنریشن ہیں جنریشن ایکس کے لئے ہم جیڈیڈ ہو گئے ہیں ہم ذرا سینکل ہو گئے ہیں ہمارا ذرا ایمان کمزور پڑ گیا ہے ہماری جو جو اتنا دنیا میں کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو ہم نے باتیں سنی ہیں بڑوں سے وہ شاہد ایمان کی باتیں جہاد کی باتیں مکمل ایک سنف کی بات ایک سوچ کی بات کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں ہمیں اللہ نے شکل مفلوقات بنائے کہ ساری باتیں مجھے بھول گئی تھی میں سچ بتا رہی ہوں اسمبلی میں بھی ساڑھے تین چار سال گزارے بہت کچھ دیکھا جو اچھا نہیں تھا کچھ لوگ تو ایسے بھی دیکھے آبیسلی جو دوسرے لوگ ہیں ہمارے لوگ نہیں کہ وہ لوگ اللہ کتاب پہ بھی ہاتھ رکھے جھوٹی بات کہتے تھے تو انسان کا دنیا سے اور زندگی سے دل اٹ گیا اور یہ امران خان ہمیں بار بار کہتا تھا کہ نہیں آپ نے دلاسہ آپ نے دل آپ نے حمد نہیں ہارنی میرے پاکستانی ہمیشہ ہوں کہتا تھا میرے پاکستانیوں کہتا ہے ان میں جو ریزلینس ہیں وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی اور نیچرن ہی انسان سوچتا تھا کہ پتہ نہیں خان صاحب کن پاکستانیوں کے بات کریں ہمیں تو کوئی نہیں نظر آتا but I swear on the holy quran کہ پچھلے دو سال سے اب ایپرن میں دو سال پورے ہو جائے گی vote of not confidence کے جس رات سے دو کروڑ سے زائد پاکستانی نکلے سڑکوں پہ وہ پاکستانی ایسے اس علاقوں میں نکلے جہاں پہ ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے لڑکانوں اور سکھر میں کون نکلتا پی ٹی آئی کے لیے بٹو پی ٹی آئی کے لیے نہیں وہ پاکستان خان کے لیے نکلے تھے جس طرح علی نے بولا وہ عمران خان کے لیے نکلے تھے وہ پاکستان کے سچے بیٹے کے لیے نکلے تھے وہ اپنا پروٹیسٹ ریجسٹر کر رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا رات و رات ایک اماندارہ آپ نے کو ہٹا دیا جس نے آپ کو کوویڈ میں روٹی پہنچائی جس نے کرونا میں آپ کو کھانا پہنچایا آپ کو دوائیاں پہنچائی ہسپتال بننی ہوئے سکول چلتے رہے امتحان ہوتے رہے یونیورسٹیاں چلتی رہیں اس اپنے کو آپ نے ہٹا دیا جس کو نیوز ویک اور فینانشل ٹائمز اور نیو یورک ٹائمز کہتا ہے کہ دنیا کے ٹاپ تین ممالک تھے جس نے آپ کو پناہ گاہی دی آپ نے اس آدمی کو ہٹا دیا جس نے آپ کو کرونا جیسی مزر بیماری سے وہ ویکسین لاکی دی کہ جس سے ہم زندہ رہے صحت مند رہے برازیل میں دیکھے امریکہ میں دیکھ لیں جرمنی میں دیکھ لیں یوکی میں دیکھ لیں تو جب آپ نے اس آدمی میں دیکھ لیں 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 اس رات کو ان لوگوں نے اس آدمی کو ہٹایا جو پاکستان کا سچا بیٹا ہے میں کوئی چھوٹی سی مزاریہ سی بات بتاؤں گی میں جب جیل گئی آڈیالا تقریباً 9 آگست کو رات دیر سے پہنچی تھی تو اگلی صبح کو مجھے باتا چلا کہ میں نظر بند ہوں یعنی میں جیل میں بھی گھوم پھر نہیں سکتی اب نیچرلی انسان تنگ ہو جائے تک جگہ بیٹھ پیٹھ کے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جیل کی خواتین نظر بند ہیں تو پنجابی جو